اسلام آکھر ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مجھے انسٹا بھی ایک میری بہت اچھی سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ اوور تنکنگ پر ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ اوور تنکنگ کو کس طرح سے سٹاپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں اور جو بھی کرنے کا ارادہ کرتی ہوں وہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ میری جو تھوٹس ہیں اتنی زیادہ مجھ پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ میں سوچتے سوچتے نیکٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہوں تو آج کا میرا ٹوپک ہے ہاو ٹو سٹاپ اوور تنکنگ اوور تنکنگ یا تو پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے یا پھر فیوچر کے بارے میں سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوور تنکنگ ہوتی کیا ہے جب آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں اور سوچتے سوچتے آپ جب نیکٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں جس طرح کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میں کروں گی تو کیا پتہ مجھے کام یا بھی ملے گی یا نہیں ملے گی یا پھر میں کوئی فیصلہ کر لیتی ہوں تو وہ آگے جا کر میرے لئے لنکسان کا باعث نہ ہو اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا تو میں کچھ ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر لیا تو یہ کیلئے نہ آپ اپنی اوور تننکنگ پر کنٹرول کر سکیں گی کسی بھی چیز کو ہم اس وقت تک روک نہیں سکتے جب تک ہمیں خود اس کی اویرنس نہیں ہے زندگی میں جب بھی کوئی فیصلہ لینے کی باری آتی ہے تو ہم اتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ ہم نے لیا تو ہمارے لئے یہ نقصان کا بحث ہوگا آگے چل کے تو اس طرح کی جو تھوٹس ہوتی ہیں جب آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں سوچتے سوچتے آپ اوور تنکنگ میں چل جاتے ہیں تو آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنے ہے کہ آپ تنکنگ سے اوور تنکنگ میں کٹ چلے گئے ایڈنٹیفائی کس نے کرنے ہے آپ نے خود کرنے کیونکہ آپ سوچ رہے تھے سیکنڈیر ڈسٹریکشن خود کو ڈسٹریکٹ کریں یعنی اپنی اٹینشن کو کہیں اور ڈائیویٹ کریں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں فرینڈز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں یا پھر کوئی ہیلتی ایکٹیویٹی کر لیں جو کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو ہوشی محسوس ہوتی ہے گھر کا کوئی کام کر لیں کوکنگ کر لیں بیکنگ کر لیں گھرنگ کر لیں اس طرح آپ کی جو اٹینشن ہے اس طرف ڈائیویٹ ہو جائے گی اور بیسیکلی ڈسٹریکشن میں ہم نہیں کرنے ہی یہ ہے کہ اوہر تینکن کی تھوٹس جو ہمارے مائن میں آ رہی ہیں ان کو سٹاپ کرنے ہیں جب بھی ہم اوہر تینک کرتے ہیں تو ہم سٹریس ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی سے شیئر کریں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جس سے ہم اپنی دل کی بات شیئر کر سکیں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی جو تھوٹس ہیں ان کو لکھ کر خود سے شیئر کریں جب آپ ان کو لکھیں گے اور خود کے ساتھ شیئر کریں گی تو آپ کو اپنی تھوٹس میننگفل لگیں گی جو آپ کو ایک نئی سوچ سے سیکھنا سکھیں گی اور جب آپ اپنی تھوٹس کا ٹونٹی آورز کے بعد انیلسز کریں گی نہ تو انیلسز بہت ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ کہیں گے کہ یہ کوئی پروپلمز تھی جن کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ تو کوئی پروپلم ہی نہیں ہے نیکسٹ ہے چیلنج یور تھوٹس اوور تینکنگ جو ہے وہ بیس کر دی ہے نیکٹیویٹی پہ اور نیکٹیو سوچتے ہیں ہم ہم نے اپنی سوچ کو چیلنج کرنا ہے جب بھی آپ کے ظاہر میں کوئی نیکٹیو سوچ آئے تو آپ نے پاسٹ کے کسی ایونٹ کے بارے میں سوچنا ہے جس میں آپ کامیاب ہوئی تھی تو پھر آپ کے مائنڈ میں یہ سوچ آئے گی کہ ہاں میں کر سکتی ہوں جب میں فلان ٹائم پہ فلان کام کر کامیاب ہو سکتی ہوں تو یہ بھی کر سکتی ہوں نیکسٹ ٹیپ بی گریٹفول گریٹفول نیس اگر آپ اپنی لائف میں ایڈ کر لینا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کوئی پروپلم پروپلم ہی نہیں لگے گی جب آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے فلان کے پاس یہ ہے اور جب آپ کو یہ سوچ آنے لگے تو آپ اپنی بلیسنگ کو کاؤنٹ یہ کریں آپ دیکھا گئے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ سن سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چل سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چل نہیں سکتے کچھ دیکھ نہیں سکتے تو آپ ان کو دیکھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے پاس ٹانگے ہیں جن سے آپ چل سکتے ہیں شیخ سادی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد سے نکل رہا تھا نماز پڑھ کے تو میرا جوتا ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے تیری عبادت کر کے نکل رہا ہوں اور میرا جوتا ٹوٹ گیا اور دیکھ میں اب ننگے پہنچا رہا ہوں تو جب وہ بازار پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی اور اس کے پاؤں نہیں ہیں تو وہ دیکھ کے بڑا ہی پریشان ہوا اور اس نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک جوتا نہیں ہے لیکن میرے پاس پاؤں ہیں جوتا تو پھر بھی آ جائے گا اگر پاؤں نہ ہوتے تو پھر وہ میں کہاں سے لاتا جو ذہن ہے اس طرح جائے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا پھلان کے پاس یہ ہے تو آپ اپنی بلیسنگ کو گنا کریں آپ دیکھیں آپ کے پاس اللہ کے دیوی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں اگر کوئی ایک چیز ہے جو آپ کو نہیں مر رہی تو وہ بھی اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی اس میں بھی مسئلہ حصہ ہوگی تو آپ لوگ یہ کیا کریں کہ آپ لوگ جب بھی کوئی دعا کرنی ہو آپ گڑ گڑھا کر اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ اچھا ہی لکھا ہوگا تو قسمت کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہے جو قسمت میں ہے وہ ہی ملے گا ایک دفعہ کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ اگر سب کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے قسمت سے ہی ملتا ہے تو پھر دعا ہم کیوں کرتے ہیں تو آگے سے اس بزرگ نے جواب دیا کہ کیا باتا تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ دعاوں سے ہی تمہیں سب کچھ ملے گا تو اس لئے اچھی اچھی دعائی کرنی چاہیے اور اس یقین سے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو قبول کرنے والا ہے تو ہمیشہ پوزیٹیف سوچا کریں پاسٹ اور فیچر میں نہ رہا کریں بلکہ آپ پریزنٹ میں رہا کریں اگر پریزنٹ میں رہیں گی تو اچھا اچھا سوچیں گی تو آج میں نے جو ٹپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ پناہ لیتی ہیں اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو ڈینر میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کیا بنا جائے تو جب بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ کیمہ پریٹھا رول بنا دیں تو سٹارٹ سے آپ نے یہ ریسپی دیکھی ہوگی کس طرح سے میں نے آٹے کو گند ہے کچھ بھی نہیں کرنا بہتر سمپل طریقے سے آپ نے آٹے کو گند ہے آلو بوائل کرنے ہیں ساتھ میں آپ نے کیمہ کو بوائل کرنے ہیں کیمہ کو پکانا نہیں ہے گھیمے نہیں بنانا کیونکہ پھر وہ سارا گھی ویرس میں سے نکل جائے گا تو اس کو بھی بوائل کر لینا ہے نمک اور کالی مرچے ڈال کے آلو کو بوائل کر کے میش کر لے ساتھ میں نمک اور کالی مرچے ڈال دیں انڈوں کو پال لیں اور ایک سے دو انڈے آپ اس طرح سے پھنٹ لیں اور ساتھ میں نمک اور کالی مرچے ڈال دیں تو روٹیوں ہم بنائی ہے جس طرح سے میں نے وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں روٹیوں میں جس طرح سے میں نے کیمہ اور آلو ڈالے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھیں تو یہ سب کچھ کر کے آپ اس کو اس طرح سے رول کر لیں پھر اس کو ڈی فرائی کر لیں ڈی فرائی کرنے کے بعد یہ میں اس کے اندر سے تو اٹھو ایک سنگار رہی ہوں تو اس طرح سے کٹیں اور پھر انجوائے کریں میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے یہ جو کیمہ پراتھا رول ہے یہ میں شادی سے پہلے کا بنا رہی ہوں اس وقت ہم بناتے تھے ہم سب جو سسٹرز تھیں وہ شام کی جائے کے ساتھ ہم اس کو بنایا کرتے تھے اور خوب مزے لے کے کھاتے تھے لیکن ابھی میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچوں کو یہ ہے کہ وہ چائے نہیں پیتے تو پھر ان کے لیے میں یا تو لنچ میں بنا دیتی ہوں یا پھر ڈینر میں بنا لیتی ہوں ہیلتی ہے کر کے ساف ستری بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور بنا آئے گا اور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور یہ کیلئے آپ کے بچوں کو ہی پسند آئے گا اور جو بچے کھانا نہیں کھاتے تو ان کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے ہیلتی ہے انڈے ہے کیمہ ہے آلو ہے تو آپ اس طرح سے بنا کے اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو اس طرح سے آپ بنا کے دیں تو وہ بہت مزے سے کھائیں گے تو شکرنن آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج ایک ٹوپک کے ساتھ میں نے دوبارہ سے ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور بہت دی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ